اسلام علیکم دوستو آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں اسحاق ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں علم و روشنی ہم نے گزشتہ قسط میں آپ کو بتایا پاکستان کے تیسرے وزیر اعظم محمد علی بوگرہ کے ٹینیور کے بارے میں آج ہم بات کریں گے پاکستان کے تیسرے وزیر اعظم محمد علی بوگرہ کی وزیر اعظم کے عوضے سے برطرفی کے بارے میں کچھ روز بعد وزیر اعظم محمد علی بوگرہ اور گورنر جنرل غلام محمد کی ملاقات میں کیا ہوا ایوب خان کی کتاب تو اس واقعے پر خاموش رہی مگر پیر علی محمد راشدی نے اپنی کتاب رودادے چمن میں وہ باتیں اس طرح کچھ بیان کی ہیں گورنر جنرل نے گن پوائنٹ پر وزیر اعظم سے اسمبلی کیسے تحلیل کروائی آدھی رات کو گورنر جنرل غلام محمد نے آرمی چیف جنرل عیوب خان اور وزیر داخلہ چودری محمد علی کی موجودگی میں وزیر اعظم بوگرہ پر پسٹول تان کر دستور ساز اسمبلی تحلیل کرنے کے حکمات پر دستخط کروا دیئے جب دستور ساز اسمبلی تحلیل کروا لی تو گورنر جنرل نے ایک نئی اسمبلی تشکیل دے دی اور جس میں وزیر دفاع عیوب خان کو لگا دیا اور اسکندر مرزا کو وزیر داخلہ کا عوضہ دے دیا گیا دستور ساز اسمبلی کے سپیکر مولوی تمیز الدین نے اس فیصلے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا جس کی بنیاد پر گورنر جنرل غلام محمد کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا اور دستور ساز اسمبلی کو بحال کرنے کا حکم دے دیا گیا یہ فیصلہ گورنر جنرل غلام محمد کو راز نہ آیا جس کی بنیاد میں انہوں نے فیڈرل کورٹ سے رجوع کیا اور اردر اپلیل دائر کرا دی اس وقت کے چیف جسٹس جسٹس منیر احمد نے نظریہ ضرورت کے تحت دستور ساز اسمبلی کی تحلیل کو جائز قرار دے دیا اور گورنر جنرل کے حق میں فیصلہ سنا دیا یہ وہی نظریہ ضرورت تھا جو آج تک ہماری عدلیہ سہ رہی ہے اور جس سے آج تک اپنی جان نہ چھڑوا سکی اس وقت کے جنرل موسیٰ نے اپنی کتاب جوان ٹو جنرل کے اندر وزیراعظم محمد علی بوگرہ کی بزدلی کے بارے میں خود ذکر کیا وہ لکھتے ہیں مجھے وزیراعظم محمد علی بوگرہ نے طلب کیا وہ مجھ سے فوری طور پر ملنا چاہتے تھے میں ان کی ریاحشگاہ پہنچا تو وہاں مغربی پاکستان کے سابق گورنر اختر حسین بھی موجود تھے جو ان دنوں سیکٹری دفاع تھے ہم دونوں وزیراعظم کے دفتر میں پہنچے تو انہوں نے پوچھا کیا آپ لوگ آج صبح ہونے والی پیش رفت کے بارے میں جانتے ہیں وزیراعظم بوگرہ نے ہمیں دن کے پاکستان گزٹ کی ایک کاپی پڑھنے کے لیے دی میرے پاس اینک نہیں تھی کیونکہ میں جلدی میں دفتر بولایا تھا وزیراعظم نے مجھے اپنی اینک دے دی پاکستان گزٹ میں وہ قرارداد موجود تھی جسے چند گھنٹے قبول دستور ساز اسیملی نے منظور کر کے گورنر جنرل کے اختیارات کم کر دیئے تھے میں نے وزیراعظم سے پوچھا کہ وہ اس بارے میں مجھ سے کیا چاہتے ہیں اس معاملے سے میرا کیا لینا دینا انہوں نے کہا کہ گورنر جنرل غلام محمد آج دوپیر اپٹاباد سے واپسی پر شاید فوج کی مدد سے امرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کر دیں ایسی صورت میں آپ کا رد عمل کیا ہوگا میں نے کہا کہ جہاں تک فوج کا تعلق ہے کمانڈر ان چیف اس وقت تک کوئی کاروائی نہیں کریں گے جب تک انہیں تھرو پروپر چینل وزیراعظم کے ذریعے احکامات نہ دیے جائیں اور وزیراعظم نے سبز رنگ کے ٹیلی فون سے کسی کو فون کیا اور کہنے لگے پیرزادہ صاحب وہ ایسا نہیں کر سکتے جنرل موسیٰ نے مجھے یقین دیہانی کروائی ہے اور پھر یہی بات آئی بی چیف ایم ایچ خان کو ٹیلی فون کر کے کہی ساری باتیں وزیراعظم محمد علی بوگرہ کے ساتھ ہوئیں یہ واحد وزیراعظم تھے جو کہ لبرل بھی تھے مگر شراب سے نفرت کرتے تھے اور یہ پاکستان کے پہلے وزیراعظم تھے جن کے پاس کوئی اختیار نہیں موجود تھا یہ بالکل بے اختیار تھے یارہ اگست انیس سو پچپن کو یہ بے آبرو ہو کر انہیں وزیراعظم ہاؤس سے نکلنا پڑا یہ ساری باتیں میں نے آپ لوگوں کو اس لیے بتائی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو حقیقت اور ہمارے تاریخ میں کیا ہوا اس سے آشنائی ملے امید ہے آپ لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بولیں شکریہ